اسلام علیکم دوستوں کئی سارے اقباروں میں یہ بات چھپ چکی ہے زہاق تنویر کو گرفتار کر لیا گیا ہے سعودی عرب کے اندر 18 ڈیسمبر کو زہاق تنویر کی گرفتار ہوئی تھی رات کے وقت اس بات کا دعویٰ تمام اقبار کر رہے ہیں دعویٰ کیسے سامنے آیا ویب آف سنگ نامی ایک رسس سے تعلق رکھنے والے شخص ہے انہوں نے ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کیا اس کے بعد میں یہ سبوہ انڈیویجیلی ہم اس بات کو ویریفائی نہیں کر سکتے کہ زہاق تنویر کو کس چارجز کے اوپر گرفتار کیا گیا لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے زہاق تنویر کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے وہ بھی اسرائیل کے لئے یہ جاسوسی کر رہے تھے بتایا جا رہا ہے ویب آف سنگ اور دوسرے لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم انڈیویجیلی ویریفائی نہیں کر سکتے اس بات کو ہم دوبارہ دور آ رہے ہیں اور یہاں پر یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ویب آف سنگھ سے دیکھئے زہاق تنویر نے بات کیا تھا زہاق تنویر کا جو سکرین شوٹ ہے وہ ویب آف سنگھ نے شیئر بھی کیا زہاق تنویر کا نظریہ پرو موڈی ہے پرو آر ایس ایس ہے لیکن اس کے بہوجود زہاق تنویر کو اس وجہ سے گرفتار نہیں کیا گیا سعودی میں اور کافی سارے لوگ تبلیغی جماعت کا انہوں نے ذکر کیا ہے یہاں پہ کہ تبلیغی جماعت اور پاکستان کے لوگ ان کے آفیس میں ان کے مانیجمنٹ کو اور سعودی مانیجمنٹ کو مزگائٹ کر رہے ہیں زہاق تنویر کے پوسٹ کو لے کر زہاق تنویر کا تعلق شہر ہے ہیدراباد سے ہے اور ہیدراباد کے اندر بھی کافی سارے انہوں نے دشمن پیدا کر لیے تھے ان کے بیانوں کے ذریعے سے اور لوگوں کے خلاف کچھ اس طرح کے پوسٹ یہ دار رہے تھے جا کر سٹار بکس کی کافی پیتے ہوئے اس طرح کے فوٹوز ڈال رہے تھے لیکن سعودی کے اندر جو جاسوسی کے چارجس لگتے ہیں بہتی زیادہ خطرناک چارجس ہے جاسوس جو ہوتا ہے سعودی کے اندر کیا کرتے ہیں وہ تو سب کو پتا ہے جاسوس کی سزا کیا ہوتی ہے سعودی کے اندر وہ تو سب کو پتا ہے ابھی RSS کو سپورٹ کرنے والے لوگ زہاق تنویر کی رہائی کی بات کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا موڈی گورنمنٹ اپروچ کرتی ہے سعودی گورنمنٹ کو زہاق تنویر کی رہائی کے لیے یا پھر نہیں ایک لیڈر صاحب ایم پی صاحب بیٹی کی شادی ہوئی خودکچ پارٹی کے لوگوں کو شادی خانے میں آنے نہیں دیے اسد صاحب خودکچ پارٹی کے لوگوں کو شادی خانے میں خدم رکھنے نہیں دی اندر خودکچ پارٹی کے لوگوں کو اپنی بیٹی کی شادی اور جہاں تک زہاق تنویر کے لازٹ ٹویٹ کی بات ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 19 دسمبر کو لازٹ ٹویٹ آیا تھا اس کے بعد میں زہاق تنویر کا کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اب یہ ان کے فیملی والے ہی بتا سکتے ہیں کہ زہاق تنویر کہاں پہ ہے ان کے اوپر کونسا کیس ہوا ہے لیکن جہاں تک ٹویٹس لوگوں نے کیے جو انفرمیشن سوشل میڈیا کے اوپر چھپی وہ ہی ہم نے آپ کو بتایا اور جہاں تک شہر حدراباد کی بات ہے شراب پیکر گاڑی چلانے والوں کو ایک بڑی تعداد میں پکڑا گیا حدراباد کے اندر بارہ سو اکیلیس لوگوں کے اوپر کیس بک کیے گئے شراب پیکر گاڑی چلانے کے لیے جس میں دو عورتیں شامل ہیں اور بارہ سو انچالیس مرد ہیں نو سو عورتیس لوگ ٹو ویلر چلا رہے تھے شراب پیکر ٹری ویلرز یعنے کے آٹو جو لوگ چلا رہے تھے وہ تھے اکیس لوگ اور فور ویلر تھے ٹو سیونٹی فائی یعنے کے دو سو پچھیتر اور آج سے شہر حدراباد کا نمائش شروع ہو چکا ہے اور شہر حدراباد کی لگ بک آدھی آبادی ہر سال نمائش ایٹنڈ کرنے کے لیے جاتی ہے فرز جنوری سے نمائش کا آغاز ہو چکا ہے نمائش کا آغاز کرنے کے لیے چیف نیسر ریونت ریڈی خود آئے تھے اور ان کے ساتھ سریدر بابو میں موجود تھے جو کہ آئی ٹی منیسر ہے ان کو نمائش کی جو سوسائٹی ہے اس کا ہیڈ بھی بنایا گیا تھا کچھ اس طرح سے آج نمائش کا آغاز ہوا اور جہاں تک نمائش کی ٹائمنگز کی بات ہے ٹائمنگز وہی سیم رہنے والے ہیں دن میں چار بجے سے لوگوں کو انٹری دی جائے گی چار بجے سے انٹری رہیں گے رات میں ساڑے دس تک اور جہاں تک ویک ڈیس کی بات ہے چار بجے سے انٹری شروع ہوگی اور ٹائمنگ رہیں گی گیارہ بجے تک ہفتہ اور اتوار ویکنڈ ہوتا ہے اسی وجہ سے آدھا گھنٹہ زیادہ ٹائمنگ دی جا رہی ہے اور چالیس روپے اس کا چارج ہے یہاں پر انٹری کا ٹوٹل فورٹی فائی ڈے سے یہ نمائش رہنے والی ہے فرس جنوری سے ففٹین فیبوری تک یہ نمائش چلتی ہے اب نمائش کی وجہ سے وہاں پر ٹرافک جام ہو جاتی ہے گھنٹوں گاڑیاں ٹھہرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے ٹرافک کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے جو نوٹیفکیشن تلنگانہ پولیس کی جانب سے نکالا گیا ہے تاکہ جو عام لوگ وہاں سے ٹرایول کر رہے ہیں ان کو پریشانی نہ ہو اسی وجہ سے روٹ کو تھوڑا سا ڈائیوٹ کر دیا گیا ہے وہیں دوسرے جانب جو لوگ نمائش کو آتے ہیں ان کو بھی تکلیف نہیں ہوگی تو آپ لوگیں کیا رہے ہیں اس سے مطالعے کمنٹ ضرور کریں انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاقات ہوں گی اللہ حافظ